پرانی کی جتنی سردھا رہ جاتی ہے اسی پرکار اس پرم اکثر برہم کے گیان کو تتوہ درسی سندھ سے پرات کرنے کے اوپرانت اس پرم اکثر برہم کی ستیتی سے پریچیت ہونے کے اوپرانت آپ کی جو سردھا ہمارے اندر رہ جائے گی انیو بھگوانوں میں رہ جائے گی پہلے کیا ہوتا تھا کہ سبھی سادن طالبوں سے ہی ہوا کرتے تھے جیسے سچائی بھی طالب سے اور پانی پینا بھی پسوں کو پیانا بھی طالب سے ہی ہوتا تھا تو اس پرکار اس میں ورثہ ہو جائے تو وہ طالب چھوٹا طالب جلس سے ہوتا تھا وہ بھر جاتا تھا اور یدی ایک ورث ورثہ نہ ہو تو وہ سوک جاتا ہے اور اس پر آدھارت پرانی بھی سنکٹ میں پڑ جاتے ہیں ان کی بھی جان چلی جاتی ہے پیاسے مر جاتے ہیں اور ان پرانیوں کو پھر بہت بڑا سروور بہت بڑا جلس سے بہت بڑی جھیل پرابت ہو جائے جو دس ورث ورثہ نہ ہو تو بھی جلس محبت نہ ہو اس کا تو کہا کہ اس کی پسٹا طول پرانیوں کی آشت تھا شردہ جتنی اس چھوٹے دلسے میں رہ جائے گی اس کی بڑے دلسے کی پرابتی کے اپرانت ایسے ہی تیری سردہ اس پرمک سربرم کی پرابتی کے پرانت اس کے گیاند کے پرابتی کے اپرانت چھوٹے انے دیوتاؤں میں بھگوانوں میں ایسے تیری سردہ رہ جائے گی اب پنیاتما اس چھوٹے دلسے میں جو آسریت تھے وہ جل برا نہیں تھا لیکن وہ اے پریابت تھا اس کی اکشمتہ بہت کم تھی اسی پرکار ہم جن بھگوانوں کی سادنہ کریا کرتے وہ برے نہیں تھے لیکن پریابت نہیں تھے اور اب ہم نے پورا پرماتما مل گیا دلسے مل گیا کون عیسیٰ نالا ایک سے جو پچھین رہ گا اب کوئی ملے ہے اور اس نے کوئی مکھے منتری بناتا ہو سمجھ گی بات اتنا سنکیت بتی رہا تو ہم نے دو پلبدی ہو تو ہم پچھے کیسے پیچھ رہیں گے تو ایسی پرکار اس اجاتم تتوے گانس کی پرابتی کے اوپرانت آپ جی کی سردہ انے بھگوانوں میں آپ پیٹھ جائے گی وہ برے نہیں لگتے لیکن وہ مہرے کام کے کونیا ہم نے جو وستو چاہیے ان کے پاس ہے نہیں تو یہ گیان سے ہی پرابتی ہوتی ہے اب وہ سچیدانند گن کی بانی سنائیں گے آپ کو تھوڑی اب جیسے آپ نے شریف مد دیوی بھاگوط میں پڑھا کہ کلیوں کے برامن وید کے پورن ویدوان ہوتے تھے اور درگا کی پوزہ کرتے تھے اور کتہ ویدوں میں درگا کی پوزہ اپنا اوزان نہیں اسے سے دیکھ ان میں وید کا گھاننہ نہیں تھا ان کو وشواس نہیں ہو پایا اوم نام کا جاپ وہ جب جب آگا چھوڑ چھاڑی دیا پھر اپنا جنتر منتر کیونکہ دیوی کی اپاسنا کا ایک منتر ہم نے آپ کو دے رکھا ہے وہ کیول اس ایک منتر سے کئی ورسوں تک اس کا جاپ کر کے شدیہ پرابط کر لیتے جس سے ان کو ان شدیوں کے ادھار پر وہ انہیں جنتہ سے پھر دھن اکٹھا کر لیتے تھے ان شدیہ دکھا کر ان وہ یہاں تک سیمت ہو گئے پھر پناتنوں آپ جی کو جو منتر دیئے گئے ہیں یہ پورے نسکرس یعنی یتھارت منتر ہیں تو پرتھا منتر ہے تو آپ جنس میں ایک کا کسی کا جاپ نہیں کرنا ہے جیسے ڈاکٹر نے وید نے ایک چورن بنا رکھا ہے اور اس چورن کے اندر اس نے ہر طرح کی دوائیاں مکس کر رکھی ہیں دو توڑے فلانی چیز دو توڑے وہ اور اس میں سے ایک نے کوئی کھاو ہے تو دوائی کا کام نہ کرے وہ رانی کر دے گی تھوڑا پوچے لاب بھی کر دیو لیکن وہ روگ نہ کٹے تو سبھی کو ملا کر کھانے سے وہ روگ نہ سکھ ہوگی تو اسی پرکار وید نے جو دوائی دی وہ صحیح ہوتی ہے اب کیا بتاتے ہیں پرماتما سچی دانند گھن کی بانی گز کر می گرو آئی چیرہ دھویں آت کا ملنیت پھیریا سٹ کرم بندھن ہے بھائی چولا پاک لگے نیک آئی پانچوں مدرا کریں بیانا جاسے بھیج اگوچر جانیا چورہ سی آسن بسکینے انراغینی تت نچینے کام دھنوں کا کت ہے باسا امرت دو جے پروے آسا کام دھنوں دو پیو سا دو در لب دے ست لوک اگا دو تین سن میں جم کی جالی آسن یوگ نام بین کھالی چوتھی سن لنگ ہے جن کوئی آواغمن بہر نہ ہوئی میر دند کی باٹ بتاؤں پیٹھ دری بے امرت لیاوں اکسر دھام کی دوری شوچی سولا سنکھیرہ مت اونچی مکر تار کا مارگ جینیا بھید ابھید سبد گھر چینیا سن منڈل ست لوک بچیرا بہور نہ ہنسا کریں پھیرا ست لوک سے ست گرو آئے انسا آن سبد گرم آئے اب پرماتمہ جو ہے یہاں تطوے گیان پرچار کرنے کے لئے آتا ہے سچا گیان پرچار کرنے کے لئے آتے ہیں تو وہ ست گرو کہلاتے ہیں سچا گیان دینے والے کیونکہ نکلی گرو گھنے ہوتے ہیں اس لئے ست گرو یہاں لکھا ہے ستیداند گھن کی باری میں جو گریب داست جی کو پرماتمہ اپنا بھیج بتایا پھر آگنی گریب داست صاحب جی نے آگے یہ عمروانی ڈی پی بد کروائی اس کو پڑھ رہا ہے داست سن منڈل ست لوک بسیرا بہور نہ ہنسا کریں پھیرا ست لوک میں سن منڈل میں ست لوک ہے سب سے لاسٹ پوائنٹ اوپر وہ تین چار لوک ہے اور اس میں سن منڈل ست لوک بسیرا اور وہاں جانے کے بعد بہور نہ ہنسا کر ہیں پھیرا پھر وہ لوٹ کر سنسار میں کبھی نہیں آتے گیتا جی اجھہے نمبر پندرہ کے سلوک نمبر ایک سے چار میں جواب نے پڑھا تتو درسی سنت کی پہچان بتائی اور پھر کہا کہ اس کے پستات اس پرمپد کی خوج کرنی چاہیے جا جانے کے بعد پرانی پھر لوٹ کر سنسار منی آتے اور جس پرمیشون نے سارے اپر منڈوں کی رچنا کی ہے وہی پوزہ کے یوگ ہے نتھنگ ایلس تو یہاں اس سچیداند گھن کی وانی میں یہ سپسٹ ہے سن منڈل ست لوک بسیرا سن منڈل سن من اوپر اور وہاں پر ست لوک ایک ستھان ہے بسیرا ہے رہنے کی جگہ ہے بسیرا وہاں رہنے کا ستھان اور بہور نہ ہنسا کر پھیرا وہاں جانے کے بعد واپس یہاں پھر کر نہیں آتے ست لوک سے ست گرو آئے انسا آن سبد برمائے ست لوک سے وہ ست گرو یعنی پرم پتہ پرماتمہ ست گرو روح بنا کر آئے گیان جینے کے لئے سوئمائے اور اپنی پیاری آتماؤں کو یہ تھارت گیان سے پریپورن کیا بندی چھوڑ کبیر گسائیں دروے نور جل میں لے جائیں ادلی آد کبیر پیارے جن ہنسا بھوزل آن اُبائرے لکھ چورہ سی بندھن توڑے انراغی سے چشما جوڑے سبد بھی ہنگم سین اداسی سنمنڈل رہتے اویناسی وہ پرماتمہ اوپر سنمنڈل میں رہتا ہے یہی تو یہ تھارت جو پرماتمہ کبیر جی کا گیان بتا رہا ہے وہ ہی ہمارے وید بتا رہے ہیں اور بیچ میں تو یڈنگا ہمارے بردیا بھگوان ڈراکار ہے یہ ہے وہ ہے یہ سارا بھگوات بڑا رہتی تھی انہوں نے دن کی دنٹ کتا تھی لوک وید تھائی سبد بھی ہنگم سین اداسی سنمنڈل رہتے اویناسی سوڑی اوپر سیج لکھائی کوہ گر دیو کون وید جائی تکت حجوری چاکر لائے ست گرو ست کے داگ دگائے سپت انڈ پر دھام ہمارا جہاں اوہنگ سوہنگ نہیں پسارا جہاں برما وشنوں بید نبانی سیس مہیس گنیش نجانی جہاں رام رحیم کریم نہ کوئی علی علیک عصم نہیں دوئی خود خدائی جہاں نہ بھائی تہاں کو کس کی ٹھکرائی نو اوتار جہاں نہیں کوئی سبد عطید رہے نرموہی کرترم کھال سبک نہیں باجی بید پران نہ پندت کا جی دھر امبر نہیں پاوق پانی اگم اگو چر اکت کہانی جہاں جیو نصیب نصورت ننرتا گینی گونی موڈ انسرتا بیگم پرابرم گت آدو جہاں داس گریب ویراجے سادو اب اس میں کیا بتا ہے کہ یہ کچھیں بھیگ کا ہوا باڈی نانا پرکار کے ویس بوسہ بنا کے گھر تیا کر چلے جاتے ہیں اور پھر دنیا کو بھرمت کرتے ہیں ان کو یہ تھار سے گیان نہیں ہے دو تی نیتی نیوڑی کرما اندری نال صلاویں برما سو پاکھن کرتے پھرتے ہیں یہ لوگ دو تی نیتی نیوڑی یعنی یہ جو کریائیں کرتے ہیں یوگی کریائیں کرتے ہیں یہ لوگ ان کے بارے میں گز کرمی گروہ آئی چیرہ دوویں آت کمل نت پھیرہ گز کرنی ہوتی ہے جیسے پانی پی کر دو تینی چار گلاس اور موں میں اور انگلی دیکھا ایسے واپس کر دیتے ہیں کہتے ہیں گز کرمی گروہ آئی چیرہ اور دوویں آت کمل نت پھیرہ یعنی اس سے آتیں ساف ہو جاتی ہیں اور جیسے نا بھی کمل ہے پیٹ میں اردہ میں نا بھی پیٹ کے اندر نا بھی کمل ہے اور اس کو صاف کرتے ہیں ایک ودھی سے اندر اندر ابحاث کر لیتے ہیں وہ پیٹ کو گمہ گمہ گئے وہاں زمیں ہوئے مل کو باہر نکال دیتے ہیں اس کریہ کا اتنا ہی لاب ہے اور اسے کوئی لاب نہیں وہ کیول شریر کو صاف کرتے ہیں دیکھئے دانتی اس میں کیا کہا ہے پیٹ کو ایسا گمہ دیتے ہیں اور اس سے ہم پر باویت ہو جاتی ہیں بھر کمال کر دیا یوں تو توڑ پاڑ دیا اس نے لیکن اس کا یوج کیا ہے اس کا بینی فٹ کیا ہے اس سے کہتے پانی پی کے نکال دیا کچھ آنٹ ساف ہوگی پھر ایسے پیٹ کے گمہ کر ایسے ایسے گمہ کر اور جو مل تھا اندر زمیں ہوا اس آنٹوں میں اس سے وہ بھی ساف ہو جائے بس اتنا ہی کام ہے اس کا اس سے پرماتمہ پرابتی نہیں یہ تو ایک شریر کو سوشت رکھنے کی ویدھی ہے آگے دیکھنا سٹ کرم بندھن ہے بھائی چولہ پاک لگے ناکائی یہ سٹ کرم جو ہیں یہ بھی تمہارے اوپر بندھن ہے تم انما لاغے روگے بگتی ہو کونیا ہندما بڑے روگے اور جو پرماتمہ نے دیا ہوا شریر ہے وہ سکسن شریر ہے بگتی کرنے سے اس پرماتمہ کی سادنہ کرنے سے آپ کے یہ روگ بھی ٹھیک ہو جائیں گے لیکن پرماتمہ کا کہنے کا بھاؤ یہ نہیں ہے کہ یوگ بھیاس نہ کرنا اور وہیں تک سیمیت ہے جو وہ ویرتھ ہے ان کا جیم یہ چورہ سی پرکار کے آسن ہوتے ہیں اوپر نہ پیر نیچے نشر کر لینا اور بھی کئی پرکار کے آسن ہیں کہتے ہیں ان سب نے بھی کوئی ساد لیتا ہے سب کا بھیاس بھی کر لیتا ہے تو اس کا کیا بنتا ہے یہ دھی اس کے پاس وہ تتوہ گیا نہیں ہے بھگتی نہیں ہے تین سن میں جم کی جالی آسن یوگ نام بن خالی چورہ سی آسن شد کر لیے یہ پانچو مدرہ چار کر لی یہ کریائیں بھی کر لی پانی پی کر نکال دیا پیٹ گھما لیا کہتے ہیں آسن یوگ نام بن خالی اگر آپ کے پاس ست سادنہ نہیں ہے یہ سچے نام کی وقتی آپ نہیں کر رہے ہو تو وہ تمہارے یوگ راسن کرے ہوئے ویرت جاؤں گے یہ داس اس کرو تھا کانڈ کے اندر جو ٹھے کیس میں جیل میں تھا وہاں الگ سے ایک چیار کوٹھڑیاں تھی جن میں وہاں آگے آنگن تھا اور اس کے اندر ایک نیم کا پیڑ تھا اور وہاں ایک بلہ آتا تھا ایک بلہ بلی کا بچہ اور وہ اس کو تھوڑا دودھ ڈال دیتے وہاں وہ کیا کرتا تھا دودھ پی کے اور پھر اس پیڑ کے